نمشکار آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بیتے کل الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ملک میں پارلیمانی الیکشنز کا شڑیول جاری کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ پورے ملک میں موڈل کورڈ آف کنڈکٹ بھی لگ چکا ہے اس سب کے بیچ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں راجوری ڈسٹک کا الیکشن سائن آپسیز لے کر الیکشن سائن آپسیز یعنی کی ایک ایسا کاغذ جس میں کی ہر ایک طرح کی جانکاری ہے راجوری زلحہ میں جو آگے پارلیمانی الیکشنز کا پورا عمل رہے گا اور خاص کر کے کب کہاں کیسی ووٹنگ ہونی ہے آپ سب سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ راجوری زلحہ میں کل پانچ اسیمبلی کانسیچوئنسیز ہیں نوشیرہ راجوری بدل تھنہ منڈی اور کالا کورٹ سندربانی پہلے چار ہوا کرتی تھی ڈیلیمیٹیشن کے بعد پانچ کانسیچوئنسیز ہوئی جن میں سے تین اسٹی کے لیے ریزرف ہیں پارلیمانی الیکشنز میں راجوری کی چار کانسیچوئنسیز جو ہیں نوشیرہ راجوری بدل اور تھنہ منڈی یہ چار کانسیچوئنسیز راجوری انتناک پارلیمانی سیٹ کا حصہ ہیں جبکہ جو پانچویں کانسیچوئنسی ہے کالا کورٹ سندربانی یہ جمہو پارلیمانی سیٹ کا حصہ ہے یعنی کہ راجوری میں کل دو پارلیمانی سیٹ کا علاقہ آتا ہے جس میں جمہو سیٹ کا علاقہ کالا کورٹ اور سندربانی اسیمبلی کانسیچوئنسی کا ہے جبکہ باقی چار اسیمبلی کانسیچوئنسیز نوشیرہ راجوری بدل اور تھنہ منڈی راجوری انتناک پارلیمانی سیٹ کے تحت آتی ہیں اس میں ان دونوں جو الگ الگ پارلیمانی سیٹ ہیں ان میں ووٹنگ کی الگ الگ ڈیٹس ہیں سب سے پہلے 26 اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے جمہو پارلیمانی سیٹ کی جمہو پارلیمانی سیٹ جس میں جمہو ریاسی ڈسٹک کا علاقہ آتا ہے اور اس میں ایک راجوری کی کالا کورٹ سندربانی اسیمبلی کانسیچوئنسی ہے یعنی کی راجوری کے کالا کورٹ اور سندربانی اسیمبلی کانسیچوئنسی کے تحت آنے والے علاقوں میں 26 اپریل کے دن ووٹنگ ہوگی اور وہیں 7 مہی کو ووٹنگ ہوگی راجوری انتناک پارلیمانی سیٹ میں اور راجوری انتناک پارلیمنٹری سیٹ کے تحت راجوری ڈسٹرک کی باقی چار اسیمبلی کانسٹیونسیز آتی ہیں نوشیرہ بطل، راجوری اور تھنہ منڈی تو سات مئی دوہزار چوبیس کو راجوری کی چار اسیمبلی کانسٹیونسیز جو راجوری انتناک پارلیمنٹری سیٹ میں آتی ہیں اس میں ووٹنگ ہوگی اس میں میں اب آپ کو بتاتا چلوں الیکشنز کو لے کر پوری تیاریاں جو ہیں سب سے پہلے راجوری ڈسٹرک میں کل چھ سو اسی پولنگ سٹیشنز بنائیں گے ہیں پولنگ سٹیشنز وہ جگہ ہیں جہاں پر یہ آپ نے پہنچ کر اپنا ووٹ ڈالنا ہے کل چھ سو اسی پولنگ سٹیشنز میں چھ سو چوتیس پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ گھاؤں کے علاقوں میں ہیں جبکہ چھتالیس پولنگ سٹیشنز شہروں میں ہیں اس کے بعد جو پولنگ لوکیشنز ہیں وہ چھ سو دو یعنی جن علاقوں میں پولنگ سٹیشنز قائم کی جانے ہیں وہ کل 602 علاقے ہیں اور کچھ ایک علاقے ایسے ہیں جہاں ایک ہی علاقے میں زیادہ ووٹرز ہونے کی وجہ سے دو پولنگ سٹیشن قائم کی جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے 602 علاقوں میں کل 680 پولنگ سٹیشنز ہیں اور اس میں اس بار ایک بڑی پہل جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ٹرانسپیرنسی کے لیے صاف و شفاف انتقابات کو یقین بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ 350 پولنگ سٹیشنز جو ہیں یہاں ویب کاسٹنگ کی جائے گی یعنی کہ یہاں پورے سی سی ٹی وی کیمراز لگیں گے اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے ساتھ پوری ووٹنگ کی پروسس کو جو ہے وہ کہیں پر بھی بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے کل 350 ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا استعمال کر کے ویب کاسٹنگ کی جائے گی وہاں بخائدہ ویب کیمراز لگے ہوں گے اور وہاں چال رہی ووٹنگ کے پورے عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر الیکشن اوبزرور یا پھر ڈسٹرک الیکشن کمیٹی یا جو باقی الیکشن کمیشن کے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ دو پولنگ سٹیشنز ایسے بھی ہیں جو شیڈو ایڈیاز میں ہیں جہاں پر کی ویب کاسٹنگ فیلال ممکن نہیں ہے یا ہم کہیں کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہی نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ سال دوزار اکیس کے سینسز کے مطابق راجعوری زلحہ کی جو کل عبادی تھی وہ چھ لاکھ بیالیس ہزار چار سو پندرہ تھی حالانکہ یہ عبادی اب آٹھ لاکھ کے قریب ہونے کی امید ہے لیکن کیونکہ پچھلے تیرہ سال اسے سینسز نہیں ہوا اور یہ جو سال دوزار گیارہ سینسز کی رپورٹ ہے یہ بھی سال دوزار دس گیارہ میں کیا گیا تھا اس وقت راجعوری زلحہ کی عبادی چھ لاکھ بیالیس ہزار چار سو پندرہ تھی جو یقینین اب آٹھ لاکھ کے آس پاس ہوگی اس چھ لاکھ بیالیس ہزار چار سو پندرہ کی عبادی کو اگر ہم ہٹا دیں فیلحال جو اگلا پارلیمنٹری الیکشنز ہے راجعوری زلحہ کے اندر اس میں کل چار لاکھ چوراسی ہزار چھ سو بتیس ووٹرز ہیں جس میں دو لاکھ باون ہزار چھ سو اٹھتیس میل ووٹرز ہیں اور دو لاکھ اکتیس ہزار نو سو چھاسی جو ہیں وہ فیمل ووٹرز ہیں اور آٹھ ووٹر تھرڈ جنڈر جسے کہ ہم ٹرانس جنڈر کہتے ہیں وہ اس جنڈر کے ہیں کل چار لاکھ چوراسی ہزار چھ سو بتیس ووٹرز جو ہیں وہ آنے والے پارلیمنٹری الیکشنز میں راجعوری کے اندر راجعوری ڈسٹرک کے علاقوں میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے انٹائٹلڈ ہیں اس کے بعد تین ہزار سات سو آٹھ یعنی کی سنتیس سو آٹھ وہ ووٹرز ہیں جو کی پرسلز ویڈ ڈیسیبلیٹیز ہیں جنہیں ہم پہلے ہینڈی کیپ کے نام سے جانتے تھے حالانکہ اس لفظ پر سخت پابندی لگ چکی ہے اور اب ہم انہیں یا تو سپیشلی ایبل یا پرسلز ویڈ ڈیسیبلیٹی کے نام سے جانتے ہیں تو تین ہزار سات سو آٹھ ایسے ووٹرز ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ووٹرز ہیں ان کے لیے اس بار الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ایک بڑی اہم پہل کی گئی ہے کہ ان ووٹرز کو اگر تو وہ اپنے علاقے کے پولنگ سٹیشن میں جا کر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو بہتر لیکن اگر وہ نہیں ڈالنا چاہتے تو اپنے بی ایل لو سے کونٹیکٹ کر لیں گے اور انہیں ایٹ ہوم ووٹنگ کا جو ہے وہ فائدہ دیا جائے گا یا ہم کہیں کہ اس کی سہولیت ملے گی ان کے گھر تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ٹیم ایک جو بیلٹ پیپر ہے وہ لے کر آئے گی ان کے گھر میں ان کا ووٹ ڈالوایا جائے گا اور پھر اس بیلٹ پیپر کو وہیں پہ سیل کر دیا جائے گا اور بعد میں کونٹنگ میں اس کا استعمال ہوگا تو ایسے تین ہزار سات سو آٹھ پرسنڈ ویڈ ڈیسیبلیٹی ووٹرز ہیں اس کے علاوہ چار ہزار تین سو تریاسی ووٹرز جو ہیں فور تری ایٹ تری تین تالیس سو تریاسی یہ وہ ووٹر ہیں جن کی عمر پچاسی سال سے اوپر ہے اور یہ پچاسی سال سے اوپر والے ووٹرز جو ہیں انہیں بھی وہ سہولیت ہے کہ یہ الیکشن پولنگ سٹیشن کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھ کر الیکشن جو سٹاف ہے اس سے رابطہ کر کے گھر میں اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں بیلٹ پیپر پر اس کے علاوہ ایک سو چوران میں ون نائنٹی فور ووٹر راجوری ڈسٹرک میں ایسے بھی ہیں جن کی عمر سو سال سے اوپر ہے اور انہیں بھی ایٹ ہوم بیلٹ پیپر ووٹنگ کی سہولیت ملے گی آٹھ ہزار ایک سو ستانمے ووٹر راجوری زلہ کے ادر سرویس ووٹرز ہیں جو کہ دیفنس پرسنل ہے جن کی ڈیوٹی اپنے اپنے علاقوں سے باہر ہے اور ایسے تمام ووٹرز کو جو ہے وہ اپنے اپنے پلیس آف پوسٹنگ پر بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولیت ملے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال دوہزار چودہ میں راجوری زلہ کے کل چار سمبلی کانسیٹونسیز میں ہوئی ووٹنگ کی جو پرسنٹیج تھی وہ کل ملا کر چو سٹھ پائنٹ بیالیس یعنی کی سکس فور پائنٹ فور ٹو پرسنٹ تھی جبکی معاف کیجئے یہ پارلیمنٹری الیکشنز کی سال دوہزار چودہ سال دوہزار انیس کے پارلیمنٹری الیکشنز میں راجوری ڈسٹرک میں جو ووٹرز ڈالنور تھا وہ سکسٹی فور پائنٹ فور ٹو چو سٹھ پائنٹ بیالیس فیصد تھا جبکی سال دوہزار چودہ میں جمعہ راجوری زلہ کی کل چار سمبلی کانسیٹونسیز میں ووٹنگ کی جو پرسنٹیج تھی جو ووٹرز ڈالنور تھا وہ اٹھاسٹھ پائنٹ چار یعنی کی سکسٹی اٹھ پائنٹ فور پرسنٹ تھا اس کے علاوہ انتظامیہ کا یہ دعویہ بھی ہے کہ راجوری زلہ کے جو کل چھ سو اسی پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں اشورڈ منیمم فیسلیٹیز اے ایم ایف جی نے کہا جاتا ہے وہ یقیناً بنا دی گئی ہیں کچھ ایک بیسک فیسلیٹیز ووٹرز کے لیے جن میں ریمپ ہے تاکہ وہ آسانی سے پولنگ سٹیشن پر جا سکیں اور کسی کو آنے جانے میں دکت نہ ہو اس کے بعد پینے کے پانی کی سہولیت دستیاب ہے ہلکا پھلکا فرنیچر بھی وہاں پر ہے تاکہ اگر کوئی ووٹر کچھ دیر وہاں بیٹھنا چاہے وہ وہاں بیٹھ سکتا ہے الیکٹری سٹی اور ٹائلٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی یہاں پر دستیاب ہیں اس کے علاوہ انتظامیہ کا یہ دعویہ ہے کہ راجوری زلہ کے اندر کل پندرہ موڈل پولنگ سٹیشنز بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں ہر لیاز سے بہترین سے بھی بہترین سہولیت جو ہیں وہ دستیاب کی گئی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور نایاب چیز یہ ہے کہ راجوری زلہ میں کل پانچ ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر پورے کا پورا سٹاف وومن ہوں گی یعنی کہ جتنی بھی خواتین ملازمین ہیں انہیں وہاں الیکشن سٹاف کے طور پر تینات کیا جائے گا اور یہ بھی موڈل پولنگ سٹیشن کے طور پر تیار کیے گئے وومن ایمپاورمنٹ کے تیم پر خواتین کو اور جاگ رکتا دینے کے لیے اور ان پانچ پولنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ پورے کا پورا سٹاف وہ خواتین ہوں گی اور اس کے علاوہ پانچ اور پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پورے کا پورا سٹاف جو ہے وہ نوجوان ملازمین کا ہوگا یعنی کہ وہ ملازمین جن کی عمر بیس، تیس یا پینتیس سال تک ہے ایسے پانچ موڈل پولنگ سٹیشن راجوری زلح میں رہیں گے جہاں سب ہی ملازمین جو ہیں وہ ینگ ہوں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانچ ایسے پولنگ سٹیشن بھی اس پر قائم کیے گئے ہیں راجوری میں جہاں سب ہی ایمپلوئیز جو ہیں یہ بڑے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ سب ہی ایمپلوئیز جو ہیں وہ ڈیسیبل ایمپلوئیز ہوں گے یعنی کہ ہم سپیشلی ایبل یا پرسن ویڈیسیبلیٹی کہا جاتا ہے جس کو کوئی بھی جسمانی طور پر معظوری ہو پانچ پولنگ سٹیشن میں سارا سٹاف جو ہے وہ آپ کو پرسنز بھی ڈیسیبلیٹی ایمپلوئیز ملیں گے اس کے علاوہ انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ راجوریز علاہ میں ضرورت سے بھی کافی زیادہ ویوی پیٹس و ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ دفتیاب رکھی گئی ہیں کیونکہ کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ ووٹنگ والے دن یا اس سے پہلے کسی پولنگ سٹیشن پر ای وی ایم میں خرابی کا پتہ چلتا ہے تو اس کے لئے ریپلیسمنٹ اور جو بیک اپ پلان ہے اس کے طاعت کافی زیادہ مقدار میں کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ای وی ایم اور وی وی پیٹس یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ راجوریز علاہ میں ضرورت کے مطابق پورا سٹاف جو ہے وہ تیار ہے صحوہ شفاف طور پر انتخابات کروانے کے لئے جس میں کل پانچ ایسسٹنٹ ریٹرنگ آفیسرز ہیں چھے سو اسی بی ایل لوز جو ہیں ہر ایک پولنگ سٹیشن پر ایک بی ایل لوز تو کل چھے سو اسی بوت لیول آفیسرز جو ہیں وہ تینات ہیں ستائیس زونل آفیسرز ہیں اکتر سیکٹر آفیسرز ہیں اور اس کے علاوہ ہر ایک وہ خدم اٹھایا جا رہا ہے جس سے کہ پارلیمانی انتخابات کو اور خامیاب صاف و شفاف وہ بہترین طریقے سے منعقد کیا جا سکے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس پر پہلے ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ ایک الیکشن یا ووٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ ڈیموکریسی کا ایک تہوار ہے تو سبھی لوگوں کو اسے اپنا ایک تہوار منانے کے طور پر جو ہے وہ اس دن گروں سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اپنے پولنگ سٹیشن پر پہنچ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں اپنا ووٹ ڈالیں اپنا نمائندہ چنیں اور ہندوستان کی جمہوریت کو اور طاقت دی جائے شکریہ